بسم اللہ الرحمن الرحیم اور الیکشن کنٹیسٹ کاتے ہیں خواہی صاحب آپ کو ویلکم کرتے ہیں شکریہ جناب موتشم صاحب آپ کا اور آپ کی پیلٹین کا کہ آپ نے مجھے موقع دیا ہے میں اپنے گفتگو کر سکوں اپنے بات کر سکوں اپنے ویوز صاحب کو دے سکوں بہت بشکل ہے الیکشن ہو رہے ہیں ففٹی ففٹی چانس لگ رہے ہو رہے ہیں اچھا تو اگر الیکشن نہیں ہوتے پھر آپشن کیا ہے کیا ہوگا آپشن یہ درودہ سا لیٹ ہوں گے میرے جو اپنی اسیسمنٹ ہے جو میری لوگوں سے ملاق ملاقات ہوتی ہے بات ہوتی ہے کافی سارے آج بھی ایک دوست سے میری ملاقات ہوئی ہے صبح صبح وہ بھی آپ کی برادری سے ہیں صافی برادری سے ہیں ان سے بات ہوئی دونوں نے بھی یہی کہا ہے لیکن الیکشن ہونے جا رہے ہیں بے شک وہ دو مہینے لیٹ ہو جائیں چار مہینے لیٹ ہو جائیں لیکن ہوں گے ضرور اچھا نہیں خرید جب ہم بھی بہت سارے لوگوں سے ملنا جلنا یہی چلتا رہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دو چار مہینے لیٹ ہو جائیں گے لیکن ہوں گے ضرور ابھی پرابلم یہ ہے کہ کونسی کوئی راکٹ سائنس ہے وہ کونسا فرمولہ ہے جو ابھی اچیف نہیں ہو سکتا وہ دو مہنے بعد اچیف ہو جائے گا وہ کونسے گراؤنڈز ہیں کونسے فیکٹرز ہیں جس وہ کہتے ہیں کہ یہ بیریر ہٹ جائیں تو پھر ہم الیکشن کروالیں گے وہ کچھ سمجھ ماتے ہیں کہ دو مہنے بعد کیا ہو جائے گا ویسے تو میرا خیال یہ ہے کہ الیکشن کو ہو جانا چاہیے بلکل ٹائنگ پہ تو جو ریالیٹیز ہمیں نظر آ رہی ہیں کہ وہ پہلے شریل دے رہتے ہیں دو مہینے پہلے ابھی تک کوئی نام نشان نہیں کہیں نظر نہیں آ رہا ہے وہ چونہ دین کا ٹائنگ میں نا ہے خواہی سے وہ میخل میں سولہ تاریخ پورا ہو رہا ہے سولہ دسمبر کو اگزیک چونہ دین بچیں گے لیکن ابھی تک تو کوئی اس کی کوئی کھلبلی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے کوئی نظر نہیں آ رہا کوئی بیان آ جاتا ہے کوئی بات ایسی آ جاتی ہے لیکن جو آپ جس جو سوال آپ نے کیا ہے اس کے مطابق تو یہ کچھ لوگوں کو کاٹر کرنا چاہتے ہوں گے ہمیں وہ الیکشن میں نہ آئے اور ان کا کوئی بندوبست کرنا چاہتے ہوں وہ ابھی تک نہیں ہو سکا وہ دو مہنے بعد ہو جائے ہاں وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ دو مہنے بعد تک اگر یہ کوئی فیصلہ کرا لیتے ہیں کوئی ہو جاتا ہے ان سے کوئی بندی لگ جاتی ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو الیکشن کو تو ویسے بھی یہ انہوں نے گو تھو دیا ہوا ایک الیکشن ہونا ہے تو آپ کی پارٹی فل فلج تیاری کے ساتھ ہے الحمدللہ اور اپنے نشان اور اپنے پرچن کے ساتھ اس دفعہ مولانا کے ساتھ اتحاد نہیں کر رہے کسی کے ساتھ اتحاد نہیں مولانا کے ساتھ اتحاد کا تجربہ اچھا نہیں رہا یا مولانا نے ہاتھ کی ہے ویسے یہ تو پرانے فیصلے ہیں بڑھوں کے فیصلے تھے ہمیشہ جب آپ کمبائن لڑتے ہیں تو مسائل دو ہوتے کچھ نہ کچھ چیزیں لے دے کرنی پڑتی ہے لیکن یہ تھا کہ ہمارا جو اپنا میری جو سسمنٹ ہے میں پارٹی میں ہوں تو میرا یہ ہے کہ میں نے ہم نے کئی دفعہ یہ نوٹ کیا ہے کہ اس کا نقصان ہوا ہے اگر ہم الہیدہ انڈیپنڈنٹ کھڑے ہوتے شاید آج ہماری آج والی پوزیشن نہ ہوتے ہم کہیں بہتر پوزیشن میں کھڑے ہوتے آج اگر انڈیپنڈنٹ لڑتے ہیں اس وقت اگر آپ دیکھا جائے تو یہ تو پی ڈی ایم ہے یا ایک سیڈ پہ پی ٹی آئی کھڑی ہے نا تو اپوزیشن کہاں ہے مصدر جماعہ سلامی ہی ہے نا پورے ملک میں جو نظر آتی ہر جگہ پہ اپنے مسائل کے حوالے سے لوگوں کو مشکلات کے حوالے سے کون بتا رہا ہے کون جا رہا ہے فیلڈ میں کوئی بھی نہیں ہے کہتا کئی نظر نہیں آتا اس لیے ہمارا یہ ہے کہ ہمارا تجربہ میرے حساب سے میرے حساب سے بھی نقصان ہوگا ہے جب بھی ہم کئی کو کرلیشن میں گئے پارٹیز کی اتحاد میں گئے ہم انڈیپنڈنٹ لڑیں گے ٹھیک ہے بھلے ہمیں کم سیٹے مل جائیں ہمیں تھوڑا ہو جائیں ہمارا اپنا تجربہ جو ہم انڈیپنڈنٹ گئے ہیں تو کراچی میں آپ نے دیکھ لیا ہے ہم ہم اچھا ہے ہمارا انشاءاللہ اس جگہ پہ ہم کمپیٹیشن میں ہم لڑ رہے ہیں کراچی میں بھی آپ کا جو آپ بتا رہے ہیں کہ ایمکیوم نے بائیک آٹ کیا نا دروائیز آپ کا شرے تو یہ ایمکیوم کہاں ہے ایمکیوم تھی کہاں اب ایمکیوم نہیں ہے ایمکیوم آتی تو ان کی ایسی بٹائی ہوتی اس سے بھی برا ہوتا ان کی بری ہوئی ہے تو بھاگ گیا یہاں سے اگر بری نہ ہوتی ان کو نظر آ رہا ہوتا کچھ نہ کچھ ایمکیوم کو تو ضرور لڑتے ہیں الیکشن اب یہ الیکشن ہو جائیں گے جنرل آپ کو نظر آ جائے گا ایمکیوم لڑے گی الیکشن ان کو پتا چل جائے گا ایمکیوم کے تو جو سیاست تھی وہ آپ کو ہوتیفہ سسٹم تے ڈیپینڈ کرتی تھی وہ ان کے مار دھاڑ والی سیاست تھی اب وہ والا دہن نہیں رہا میڈیا کا دہو رہا ہے اب ہر بات چھوٹی چھوٹی چیز ہائی لائٹ ہو جاتی ہے تو اب یہ ہے کہ آپ جماعت سلامی انشاءاللہ ہر جگہ پر اپنے ایک وزن دکھائیں گے ابھی جب جنرل ایکشن ہوں گے تو آپ ایم پی اے اور ایم اے کی آپ کیا چی سے آپ کے ہے کہ آپ وہاں سے پیچے نکالیں گے انشاءاللہ نکلیں گے سیٹے انشاءاللہ نکلیں گے ضرور نکلیں گے نظر آئیں گے اس لئے تو وہ آہ کراچی کے اگر بات کریں تو اس لئے تو وہ جو آہ وہ تھی اپنا وہ نیک رہی انہوں نے اگر وہ کڑا لیتے ہیں اس کو مردم شماری صحیح طریقے سے تو کراچی تو ففٹی پرسنٹ جا رہا ہے سندھ کا انٹیئر سندھ ہے یا لوکل سندھ ہے نا اس کے ففٹی پرسنٹ سیٹے کراچی کی بنتی ہیں تو ان کا تو اپنا وزیراعلا ڈوپتا ہوا نظر آتا ہے نا ان کو اس لئے کر کراچی کو انڈی پر دے دیتے تو میرا خیال ہے بہت اچھا ہوتا ہے پیبل پارٹی کے ساتھ الائنس کے چانسز تھے وہاں پہ آپ کے میٹنگ جو ہوئی تھی ہیں ایک دو کے لیے سیاسی طور پر دروازے تو کھلے رکھنے چاہیے آپ دروازے باندھنے نہیں کر سکتے آپ راستے کھلے رکھنے چاہیے آپ کو سپیس دینا چاہیے لوگوں کو نہیں خیال صاحب جب آپ ایک بیانیاں بناتے ہیں منشور کی سیاست کرتے ہیں آپ شراج علاق سب سٹریٹمنٹ دیتے ہیں کہ جی سندھ کو تباہ کر دیا کراچی کو برباد کر دیا پیبل پارٹی میں برباد کر دیا پھر اسی پارٹی کے ساتھ آپ رایلہ کرنے کے لیے چاہتے ہیں تو یہ ملکی فواد میں کہاں سے ہو گیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر ان کے سٹیکس ہیں سٹیکس تو ہیں نا کسی وجہ سے ہیں جیسے بھی ہیں سٹیکس تو مانتے ہیں نا جب سٹیکس مانتے ہیں جس کے پاس وہاں چیزیں موجود ہیں تو لوگوں کو کہاں سے ملیں گی ہم نے نہیں کہا ان کے ساتھ کہ جی ہم اس میں جائیں گے لیکن کراچی کے لوگوں بھی تو دیکھنا تھا حاصل میں یہ بات تو کراچی کیوں چلی گی ہے نا ہم میرا خیال میں ملتان واپس آ جائیں ہیں جی ملتان میں واپس آتے ہیں عجب ابھی آپ کی پارٹی کے ساتھ ڈسکشن ہوتی ہوگی زیری بات ہے کہ جب الیکشن میں ہیں بڑے پرانے آپ جماعت کے ساتھ وابستہ ہیں سیاد جلاق صاحب کا بیسیکلی آئیڈیا ہے کیا کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم اس الیکشن میں کیا کریں گے ان کا یہ ہے کہ ہم کرپشن فری پاکستان چاہتے ہیں ان کا بیانیہ ہے یہ ہمارا بیانیہ یہ ہے کہ جماعت سلامی کے ہم کرپشن فری پاکستان چاہتے ہیں ہر حوالے سے لیکن خوشحال پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں وہ وہ قیادت کر سکتی ہے جو کرپٹ نہیں ہوگی جو بالکل جن کا دامن صاف ہوں گا آپ بھی جانتے ہیں آپ بھی کافی عرصے سے یہاں موجود ہیں جماعت اسلامی بلکل صاف شفاف اس وقت موجود ہے گرمونز پہ ہمارے امین ایس بھی رہے امپی ایس بھی رہے ہم حکومتوں کے ساتھ بھی رہے ہم الہیدہ بھی رہے لیکن ہمارے دامن پہ کوئی داغ نہیں ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اقتدار اللہ تعالیٰ کا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عدیت کی ہے اور ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے جس نے یہاں دنیا میں رہنا ہے اس نے تو یہاں دنیا کی باتیں کرنا ہے نا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے جو صاف بندہ ہوگا جو کرپٹ نہیں ہوگا جو کھائے گا نہیں جو ایک ایک پائی کا حساب دینا جانتا ہوگا جو ادھر بھی دینا جانتا ہوگا اور اللہ کے سامنے بھی جواب دیئے کو سمجھتا ہوگا وہ بلکل صاف شفاق کھڑا ہوگا اور وہی ملک کو چلا سکتے ہیں آج جس نہج پہ آج کا آپ کا پاکستان پہنچا ہوا ہے میرے خیال میں یہ جو صاف ستری جماعت ہے وہی اس کو آگے لے کے چل سکتے ہیں اچھے یہ خواہی صاحب جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ یہ کرپشن فری پاکستان اور ایک بلکل صاف ستری قیادت ہی آکے پاکستان کو کرپشن فری کر سکتی ہے اس کے لیے آپ کو حکومت میں آنا پڑے گا اس کے لیے آپ کو کم از کم کم از کم ایک سو بہتر سیٹیں چاہیے ہوگی تو ایک سو بہتر سیٹیں لینے کے لیے آپ کی کپیسٹی نہیں ہے لیکن ہمارا کام ہے لوگوں کو بتانا ہم پاکستان میں موجود ہیں نا ہم کھڑے ہیں اس وقت ہم یہاں ملتان میں بھی کھڑے ہیں یہ تو اب لوگوں کا کام ہے پچھلے تو تیس چالی سال سے گھڑے ہی ہیں نا ہم بتا رہے ہیں نا گروچ کیا آ رہی ہے میں بتا رہا ہوں نا جی دیکھیں ہمارا کام ہے آواز لگا رہا ہے لوگوں کو بتانا ایک پروگرام اس راج صاحب سے پوچھا تھا میں ان کی بات کو سکر کروں گا انہیں کہے لوگ آپ کو ووٹ کیوں نہیں دیتے ہیں انہیں کہے مسجد میں روز بندہ ازان دیتا ہے انہیں کہے یہاں دیتا ہے کتنی وقت دیتا ہے محلے میں لوگ کتنے رہتے ہیں ایک محلے میں مسجد ہو سو دوستو بندہ تو گرس رونے میں رہتے ہوتا ہے انہیں کہے کتنے وہ لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں بات یہ ہے کہ اس عوام کو سمجھنے کی ضرورت ہے ہم تو اپنا حق ادا کر رہے ہیں نا اگر ان کو کرپشن فری پاکستان چاہیے تو پھر جماعت اسلام میں موجود ہے ان کو اگر حالات اپنے بہتر چاہیے ان کو تو نہیں چاہیے پھر کیا کریں گے ہم تو کھڑے ہیں ہم آواز لگاتے رہے ہیں ہم آواز لگاتے رہے ہیں ہم بتاتے ہیں ہم بتاتے ہیں اب خدمت خلق کرے ہیں لوگ کے اندر موجود رہے ہیں ہم سے اچھا کام کون کر رہے ہیں ہمارے نظام سے اچھا نظام کس کے پاس جو اس کا مسئلہ حل کر دیں اس کے دماغ کا مسئلہ کیسے حل کریں گے وہ تو دیکھا گا جو مجھے روٹی دی رہے وہ میرا محسن ہے وہ چوری کر کے پیسے کمات کے آتا ہے وہ ڈکیٹی کرتا ہے وہ ظلم کرتا ہے وہ سود کا کام کرتا ہے مجھے کھانا دے رہے ہیں وہ میرا محسن ہے آپ کی طرح سٹینڈ کر رہے ہیں اصل میں یہ سیاسی طور پر بارک نظری کا کام ہے اس پر آپ کیا کام کر رہے ہیں نہیں اس پر آپ دیکھیں آپ کام کر رہے ہوتے ہیں نا خواہد اب آپ کے آپ ایک سال میں بہترین ورکر ایک ہزار ڈیویلپ کرتے ہیں ایک سال میں تو تیسرے چوتھے سال اس میں سے ایک ہزار میں سے چھے سال ورکر آپ کو چھوڑ کے دوسری پارٹی میں چلا گیا وقت ہے فیادر صلی اللہ علیہ وسلم چوہان دیکھ لیں انیف آباسی دیکھ لیں اور آپ ایسان اقبال دیکھ لیں جو اداشت میں دیکھ لیں اچھا مزہ کے بات یہ ہے کہ یہ جو پہلے لوگ جن کی بات آپ کر رہے ہیں وہ جمعیت کے دوسری جماعت میں نہیں آئے وہ پہلے ہی چلے گئے تھے جماعت سے کم لوگ نکلیں اچھا باقی پارٹیوں نسبت ہماری جماعت سے جانے والوں کے ریشو بہت کم ہے صحیح ہے آپ گنتی کے چند بندے گنوا سکتے ہیں ہمارے جماعت سے جانے والے آپ اتنی ہیوچ تعداد میں نہیں دکا سکتے ہیں ہمیں جیسے باقی پارٹیوں سے جاتے ہیں آپ کے نام بھی نہیں ہے نا جی نہیں کیوں نہیں ہے نام ہمارا دیکھیں آپ لیاقت بلوش کو دیکھ لیں اسmesری راج الحق صاحب کو دیکھ لیں اور باقی آپ اگر دیکھ لیں اسالکے ملتان میں آپ ابھی ایمپ اے کے جو بارہ cٹیں انہے پر آپ کے گنار سے کھرے ہاتھ۔ کھرے ہاتھ آپ ابھی ایک جرنل سروے کرلیں اس کو پوچائیں جی جی رانہ سجاد کو جانتے ہیں، ہوں کہتا ہی، جانتا ہوں اس کو کہیں جی سجاد محاور بھٹے کو جانتا ہوں، ہوں کہتا ہے جہنتا ہوں اس کو کہیں وسیم بادو سے ہی کوئی جانتے ہیں جانتا ہوں جی اس کو کہیں جی خالج وید بڑا ہے کوئی جانتا ہوں جانتا ہوں جی جماعت اسلامی کے بارہ کہیں گیٹ آپ پورے ملتان کا سر سروے کر لیں مجھے آپ پچاس بندہ گنوا آ رہے ہیں پورے ملتان میں سے جس کو بارہ کہیں گیٹ کے نام آتے ہوں اور وہ فیم ہو آپ ایسا کریں نا میرے حلکے میں آجیں دو سو چوتر میں آپ جا کے سروے کرالیں کہ لوگ مجھے جانتے یا نہیں جانتے جو ٹوٹے حلکے ان کو چھوڑ دے جو حلکہ پہلے سے سٹینڈ کر رہا تھا نا اب وہاں چلے جائیں وہاں جا دے سو چاہتے ہیں وہاں جا سی خالج صاحب کہتے ہیں آپ ورکر ہیں نا دیکھیں نا دوسرے ورکر نہیں ہے نا میرا پوائنٹ بھی یہ تھا راک سفدر صاحب کو بھی لوگ جانتے ہیں شہر بھی ٹھیک ہے نا جو جہاں سٹینڈ کرتا ہے نا اس کو لوگ جانتے میں موجود ہوں مجھے لوگ جانتے ہیں میں کام کر رہا ہوں لوگ مجھے جانتے ہیں راک سفدر صاحب کام کر رہے لوگ ان کو جانتے ہیں جو کام کرے گا ان کو لوگ جانتے ہیں ہلکے والے جانتے ہیں نا ہاں ہاں جا ہلکے سے باہر نام نہیں نکلا آپ کی قدب اور شخصیت ایسی ہوگی نا جو بھی دیکھیں جوید آشمن کا نام ہے شاہ محمود کا نام ہے آمیر ڈوگر کا نام ہے سکندر بھو صاحب کا کتنے چینج کیا انہوں نے کنوں نے ان لوگوں نے دیکھیں پارٹی تو ایک سائیڈ پر رہ گئی میں اس کے ان کے نام کی بات کر رہا ہوں دیکھیں آپ کے پاس کوئی ایسا نام ہے جو پیپلز پارٹی کے کینڈ ایٹ کو مسلم لیگ نون کے کینڈ ایٹ کو تحریک انصاف کے کینڈ ایٹ کو ہرا کر سیٹ وینڈ کر سکے میں کہتا ہوں کہ اگر یہاں نہیں ہے تو ویسے تو نام موجود ہیں کرتے رہے اگر کہیں سے کوئی ایسی بات آ جاتے جو ہمیں آگے نہیں لانا چاہتے ان کے اپنے مفادات ہوں گے نام تو نام کس نے بنانا ہوتا ہے دوہزار دس کے بعد اگر پی ٹی ای کا نام بنائے تو کس نے بنائے آگے ادھر گئے تو اوزر جا آپ جانا نہیں چاہتے اوزر جہری بات ہے ہم کیسے جانا چاہے گے یا ہم تو پاک اور صاحب پاکستان جب اللہ چاہے گا تو لیں گے وہ اپنے اللہ پہ چھوڑا ہوا ہے اللہ پہ چھوڑا کام بھی کر رہے ہیں کام بھی کر رہے ہیں آج آپ جب کہتے ہیں نہیں کرپشن فری آپ کو پاکستان چاہیے اور آپ کی خیادت جو ہے نا جی وہ کرپشن فری ہے اس پہ کوئی داغ نہیں ہے لیکن وہی آپ کی خیادت جو ہے نا جی وہ دوہزار تیرہ سے اٹھارہ تک پی ٹی آئی کا پارٹنر رہتا ہے وہی آپ کی بے داغ شخصیت جو ہے کرپشن والی وہ مولانا کا بھی ساتھ دیتا ہے وہی سیٹ ایجسمنٹ کے اوپر مسلم ریق نون کے ساتھ بھی بہت سارے معاملات میں ایجسمنٹ کرتی ہے وہی کرپشن فری جو شخصیت ہے وہ کرپشن میں دھنسے ہوئے لوگوں کے ساتھ الائنس کر لیتی ہے ٹائم ٹو ٹائم کتہ نصریات رہ گئے ہیں گلتے انسان سے ہوتے ہیں ہم تو ایڈمیٹ کیے نا سراج الحق یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ موشت غلطی ہوگا یہ ہے میرا پوائنٹ آگی ہو نا خاجہ صغیر کا پوائنٹ آگی ہو جی جی خاجہ صغیر آپ خاجہ صغیر نہیں ہے میری بات سنے ابھی آپ جماعت کے ساتھ بہت سا ہوگا تو آپ جماعت کے میری بات سنے میری بات سنے میری بات سنے پالیسی بیان جو پرکزی لیول پہ ہوتا ہے ان کا ہوتا ہے میرا اپنا بیان ہو چیک ہے جماعت سلامی کا ایک ایک بیان دے رہا ہے کہ کوئی ریلیشن میں جماعت کو نقصان ہوں جب بھی ہم کسی پارٹی اتحاد میں گئے ہمیں نقصان ہوں یہ کب کب معلوم ہوا یہ نہیں ہمیں جب ہمیں پتا جلا ہے تو ہم نے بتانا شروع کی ہے ٹیک ہے اب اس کے بعد آپ نے ایڈیسمنٹ کرنی کی ہے یہ دو دار بیس کے بعد بھی اکیس میں بھی ایڈیسمنٹ ہوئی ہیں بائیس میں بھی ایڈیسمنٹ ہوئی ہیں تیس میں بھی آپ ایڈیسمنٹ کر رہے ہیں کہاں کر رہے ہیں یہ مخصصے فرکو میں ہوئی ہے کہاں ہے لاہورا کے ایڈیسمنٹ کا راستہ ہر جگہ پہ رہت رہتا ہے دیکھیں میں بات سنے میرے بات سنے ایک علقے میں ہمارا بندہ نہیں لڑ رہا اور دوسرے علقے میں ہمارا بندہ لڑ رہا ہے یہ سیاسی جو ہے مطلب یہ ہے کہ چھوٹ ڈکیت مقابلے میں تو آپ اس کو سپورٹ کریں گے اس کو نہیں سپورٹ کریں گے اس کو نہیں سپورٹ کریں گے مسلمی بنور کو سپورٹ کیا لاہور میں سپورٹ کیا نہیں کیا مجھے نہیں پتا اچھا آپ کو پتہ نہیں ہے تو یہ علق بات ہے مجھے نہیں پتا تو ابھی یہ ڈیسائیڈ ہے کہ آپ انڈیپینڈنٹلی موف کر رہے ہیں پھول پاکستان میں کہیں بھی سیٹ ایجسمنٹ نہیں ہو رہی کسی کے ساتھ کسی کے ساتھ میں اور فل فلیج فل پاور کے ساتھ آ رہے ہیں کی پی کے میں کیا پوزیشن ہے پارٹی کی کی پی کے میں بھی ٹھیک پوزیشن الحمدلہ ہر جگہ پہ کام جیسے کی پی میں کمپیٹیشن ٹاف ہوتا ہے کمپیٹیشن ٹاف ہوتا ہے کام کر رہے ہیں یہ این پی بھی وہاں ہے مولانا کا بھی وہاں پہ سٹرانگ ہولڈ ہے سارے ہوتے پہلے بھی ہوتے ہیں ہمارا بھی جہاں اپنی پاکٹس موجود ہیں ہمارا بڑیاتی الیکشن میں بھی وہاں نظر آیا ہے ہمارا اچھا آپ کے جو پی پی دو سو چودہ ہے اس میں آپ کہیں جیٹ ہیں اور آپ کے مقابلے میں ہوگا مدسس شاہ ہیں شاہ ہیں پیپل پارٹی کے طرف سے نون لیگ کا بھی فائنل نہیں ہوا پی ٹی آئی کا بھی کوئی فائنل نہیں ہوا اس کا تو ازاد لڑے گا جو بھی لڑے گا اچھا ازاد لڑے گا تو اس میں مدسس شاہ کو کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو والد کی کیونکہ والد اس کا دو الیکشن ریگولر ہارا ہے اس کو اگر تھوڑا سا ایج ملے گا تو یوسف رضا صاحب لڑیں گے یہاں سیلیکشن باقی دوستوں کو یہ جنگی نہیں ہوا جوسف رضا تو لڑ رہے ہاں لڑ رہے تو تھوڑا سا جنگی نہیں تھا اس میں تو جوسف رضا اس کی کمپین کرے گا وہ اس کے ساتھ تو پھر رہا ہے ابھی اس کے ساتھ پھر ہے نا جوسف رضا نے تو اپنے حلقی کی کمپین کرنی ہے اس نے اپنے چھوٹے بیٹے کی علی حیدر کی بھی کمپین کرنی ہے اس نے علی موسیٰ کی بھی کمپین کرنی ہے اس نے عبدالقادر کی بھی کمپین کرنی ہے وہ مدہ سے شاہ بھی کمپین کرے گا اب وہ چھوٹی چھوٹی قرآن خانیوں کے اب نظر آتے ہیں بہت سال کے بعد پہلے تو کبھی نظر نہیں آئے ہوئی آن مجھے شاہ جی بھی نظر نہیں مدہ سے شاہ صاحب ہی مجھے کبھی نظر نہیں آئے مجھے شاید کہ میرے چار سال کے اس حلقے میں موجود ہونے شاید دور دفاع میں نے انہوں نے دیکھا ہے انہوں نے قاتل تو یہ فوت کی بیسی ویسی ہوئی ہے نہ تو بڑے شاہ جی نظر آتے تھے نہ یہ نظر آتے تھے حلقے میں کون نظر آتا رہا ہے اور جو شہزاد مقلبٹہ ہے اس کا اس کا ٹھیک ہے وہ مقامی ہے وہاں رہتا ہے ورکنگ کیسے ہی ہے جی آپ کیا کمپیٹریٹر ہے آپ نے تو سارے نیرزز کیا آپ جو الیکشن لڑھ رہے ہیں آپ کا پہلا سواب لیجی پوچھوں آپ الیکشن جیت رہے ہیں کہ آ رہے ہیں میں جیت رہا ہوں ہم ایتھیکل سیاست کرتے ہم کسی کی بیٹھ بیٹھ نہیں نہیں ہم اس کی اس کے دندوں کی بات نہیں کر رہے ہیں اس کے دندوں کی بات نہیں کر رہا ہوں الیکشن لڑ رہے ہیں وہاں ٹھیک ہے نونڈی کی طرف سے شاید آجیں تو تھوڑا سا نونڈی کام کا ایج مل لے گا ٹکٹ مل جائے گا تو پھر ایج ملے گا یہ تو پچھل الیکشن بھی ہے اس سے پچھلے بھی جائے نونڈی کو اگر اس کو ٹکٹ مل جاتی ہے تو وہ پیس ٹرانگ پوزیشن پہ آ جائے گا ہو سکتا ہے پی ٹی اے کے ووٹر کی در جائے گا پی ٹی اے کے ووٹر کو دو تین چیزیں ہیں اس کی پی ٹی اے کے ووٹر دو قسم کے ووٹر ہیں میں ایسا دوستوں میں کہتا ہوں ایک وہ ووٹر ہے جس کو مار پڑی اس کو پوچھنے والا بھی پہنے اس کی ہمدردی اور ہم ساری کرنے والا بھی پہنے وہ نہیں ہے پی ٹی اے کے ساتھ آج چھو نہیں ہے بلکل نہیں ہے کیونکہ اس سے پوچھا تک نہیں کسی نے آکے کون پوچھے سارے کعادت اندر ڈھکی پڑی ہے کون پوچھے اسے بہر سارے گم ہیں آپ دیکھیں وزیم بادوزی کتنے سے بعد نظر آئے نظر تو آ رہا ہے نا اب نظر ہے نا پچھلے چار منہ سے تو ہوتا ہی نہیں جاؤ اپنے آپ کو چھڑانے کے لئے تو وہ نظر آ رہا تھا جو کار کنان مار کھا رہا تھا وہ تو نظر نہیں آ رہا تھا جل میں تو نہیں تھا چھپا ہوا تھا ہاں گئی یا بیٹھا ہوا تھا کہیں بھی ہوگا لیکن کار کن کے ساتھ تو نہیں کھڑا تھا پاکی لوکل قیادت بھی تو موجود تھی نا مصرح لابر صاحب نہیں موجود تھے انہوں نے دعا خیر پڑھ لیا ادھر سے کار کن تو بے یار و مددگار ہوں گے ایک یہ کار کن ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک وہ ہے دوسرا کار کن جن کو مہار شاہر نہیں پڑھ وہ پیٹ ایک موجود ہے اگر قیادت کے طرف سے کوئی فیصلہ آئے گا تو وہ دیکھیں گے با کہ نہ نون کو ووٹ دیتا ہے نہ پیپلز پارٹی کو ووٹ دیتا ہے پیچ اپشن کو ہیں ہم لوگ جماعت اسلامی کے لیے چانس ہے کہ آپ ان ووٹر کو اٹریکٹ کریں اٹریکٹ کر رہے ہیں ان کو ہمارے ان سے رابطے بھی ہیں کہ ہم تو نہ نون لوگ کو ووٹ دیں گے نہ پیپلز پارٹی کو دیں گے تو آپ پیچ اپشن ہم ہیں آپ کا دو سو تیرہ میں کہیں یہ کون ہے دو سو تیرہ میں سلیم صاحب ہے سلیم صاحب ہے وہ بھی سٹرونگ کہیں یہ ٹھیک ہے علیہ حیدر کا مقابلہ کرے گا کرے گا نہیں اور آپ کے انے پہ انے پہ یہ تو ہمارے ہیں نا جنہیں راتفی مران صاحب یہ بھی پہلی دفعہ لڑ رہے ہیں یہ پہلی دفعہ لڑ رہے ہیں اس ہلکے میں یہ کیا سائنس ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہلکہ ایک جیسا ہو ایک ہلکے میں آپ کو ہلکے کی یونین کاؤنسل کا پتہ ہوتا ہے برادریوں کا پتہ ہوتا ہے دادے نانے کا پتہ ہوتا ہے تو یہ نیا مو اٹھا کے بندہ پہنچ جاتے ہیں اگر یہ میں آج الیکشن لڑنے آ رہا ہوں نہ اس کو برادریوں کا پتہ ہے نہ ہلکے کا پتہ ہے اصل اگر اس کو دیکھا جائے جو باقی پارٹی ہے وہ بھی میرا خیال ہے کہ پانچ سال کے بعد ہی آتی ہے اگر ہمارا کوئی نیا بندہ آ رہا ہے ہماری جماعت کا ایک اپنا طریقہ کار ہے اگر ہمارے پاس اس ہلکے میں کوئی بڑا بندہ نہیں ہے یا کوئی تعدہ بر شخصیت یا ہے اس کے سب کا جو الیکشن کا لڑنا چاہتا ہو تو بہر ہلکے سے لوگ لڑتے ہیں آگے ایسی کوئی بات نہیں پاکستان میں بھی یہ ہوتا ہے لوگ بہر والے ہلکے سے بھی آتھ لڑ لیتے ہیں الیکشن دور دور تک لوگ لڑنے کے لیے چلے جاتے ہیں لیکن ہماری جماعت کا اپنا ہے مجھے اگر وہ یہ کہے دو سو چودہ سنالہ پندہ سنالہ یہ باقی پارٹیوں کی طرح ہمارا سسٹم نہیں ہے نہیں یہ صحیح بھی تو نہیں ہے ہاں آپ نے چار سال ایک ہلکے میں کام کیا آپ خوشی غمی میں جا رہے ہیں آپ ان کے ساتھ ریلیشنز بنا رہے ہیں آپ کانسلر لیول تک کی پولیٹکس کرتے ہیں لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ یہ اچھا کام ہے آپ ہمارے ساتھ ملے چار چار پانچ پانچ سال آپ محنت کر کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملاتے ہیں پارٹی کہتی ہے جی ادھر سے بوریا بیسر گول کریں آپ دو سو پندرہ میں جائیں وہاں پہ نہ آپ نے کوئی خوشی غمی اٹینڈ کی ہوئی ہوتی ہے بنا لیں گے جگہ پھر پانچ سال لگیں گے جیتے ہیں انجینئرز آپ کو ایک ہلکے سے اٹھا کے دوسرے ہلکے میں پانچ سال پہلے اس نے اس ہلکے میں کام کیا ہے وہاں سے اٹھا کے اپنے ہلکے میں آئیں گے نہیں ویسے وہ ان کا پانچ سال کا اپنی ہے جماعت میں شمولی ہے تو ان کو کوئی صالح کو ہے جہدہ عرصہ ان کو نہیں ہوا اچھا الیکشن ہی پہلا لڑ رہے ہیں الیکشن پہلے بھی میں نے ہمیں شاید کو لڑے ہیں مجھے اس کا پتہ نہیں تو بارک یہ ہے کہ یہاں ٹھیک رہے گا نوجوان ہے کام کریں گے تو کیا پالیسیز ہوں گی خصوصاً اس ہلکے میں انے پہ جب مقابلے میں یوسر صاحب گلانی ہوگا جو مارلا بڑی قدر برشخصیت ہے مقابلے میں اس کے اندر بھوسن ہو سکتا ہے جو بڑی قدر برشخصیت ہے اگر وہ آزاد بھی لڑتا ہے تب بھی مطلب چینٹیز دار چالیز دار ووٹ اس نے پچھلی دفعہ آزاد کے زیت میں لے لیا تھا اور مقابلے میں احمد حسن ڈیہر ہو سکتا ہے مقابلے میں برگیڈر کیسر ہو سکتا ہے تو یہ کدر سٹینڈ کریں کوئی پولیسیز آپ کے ساتھ میں نے ایم پی اے کی مل کے کوئی ڈسکسشن ہوئی ہے میں اس کا تو آپ ان سے سوال کریں گے میں اپنا بتاتا ہوں کہ میری سٹریٹیجی ایم پی اے لیول پہ یہاں کیسی ہوگی میں حلقے میں موجود ہوں میں یہاں کام کر رہا ہوں اور میں لوگوں کے ہر قسم کے جو مسائل حل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں میرے حلقے میں آج بھی کیمپ لگ رہے ہیں میڈیکل کے میں میں ان کو ریلیف دلا رہا ہوں میرے حلقے میں ہمارے موجود ہیں ناکشہ چوک پہ بڑا ہمارے خدمت کا وہ موجود ہے میں نے حلقے میں سیکرو لوگوں کو لوگوں کو نوکریں دلوائی ہیں اندھی ریکارڈ بات ہے میں کوئی ناکو ایم بی اے ہوں میں نے رہا ہوں تو میں کام کر رہا ہوں میں نے سیکرو فیلٹریشن یونٹ چھوٹے چھوٹے لگوایا ہے لوگوں کے دیکھیں میں ارز کرتا ہوں میں ارز کر رہا ہوں میں یتیم بچے ہیں ان کی کفالت کے ہمارے پروگرام میں میں وہ کرا رہا ہوں ہمارے تو سارے ہر قسم کی جو چیزیں ہمارے پاس ہیں ہم لوگوں کی خدمت کر سکتے ہیں ہم جا رہے ہیں اور کر رہے ہیں میں کر رہا ہوں خود اور میں حلقے میں موجود ہوں اور لوگوں کے جو مسائل ہیں ان کو سننے کے لیے میں نے اپنے لوگوں کے روزانہ کی بنیاد میں ہم سنتے ہیں ان کے مسائل حل کرنے کی بھارپور کوششی کرتے ہیں اگر علاقے کی عوام نے ہمیں موقع دیا تو انشاءاللہ پھر ایندہ کوئی یہاں الیکشن لڑنے کے لیے نہیں آیا کرے گا خانج صاحب بہت شکریہ ہمارے پاس وقت محدود ہے تو ہم کوشش کریں گے کہ یہ ایسے ہی الیکشن شیڈول ہی ناؤنس ہوتا ہے پھر آپ کے ساتھ ہم ایک نشیس کریں گے اور آپ کے حلقے کا بھی ہم ایک سروی کریں گے پھر انشاءاللہ پھر بہت شکریہ بانس اگین آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ جی یہ آج کا پروگرام اپنا اور اپنے پیاروں کا خیار رکھے گا بہت شمطہ ان کے اجازت دیجئے اللہ نکے پانے